پریز ڈالورڈ جائے مسیدی ہر شہ مسیدی دوستو آج ہم بہت بڑا ایک چرچ کا ایمن اور ایک چرچ کی میٹنگ اور مختلف چرچوں میں یہاں وزٹ تھا تو آج ہی صبح دو دن سے میں جاگتا ہوا اور ابھی بھی میری آنکھیں دیکھیں لال ہیں تو آج بھی ادھر پہنچوں آج بھی جو مارے مسیح بہن بھائی ہیں ان سے کافی ان سے میٹنگ تھی اور جو پیارے مسیح بہن بھائی ہوتے ہیں جن میں ہمارے جو لیڈر ہیں انکل جان انہوں نے سپیشل آج گھر بلایا بہت مسیحوں میں جو ایک اچھی محبت ہوتی ہے وہ اور بہت خلوص اور بہت پیار اس کے بعد جو اور بہن بھائی ہیں ان سے ملنے کے بعد ادھر آئے تو دوستو جو مسیح میں بہن بھائی ہیں ان میں آپ کو جو ریل مسیح کے بہن بھائی ہیں جو مسیح نے جو بلدہ کے جو مارے مسیح بہن بھائی ہیں ان میں جو خلوص ہوتا ہے محبت ہوتا ہے پیار ہوتا ہے وہ آپ کو اس ٹائم نظر آتا ہے جب کوئی آپ کوئی کام یا کوئی کچھ ملتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے تو اسی طرح جو مسیح کے لوگ ہیں ان کو آپس میں مسیح سپیچ اور آپس میں اخلاق اور ہر چیز جو مسیحیت میں سکھائی جاتی ہے تو وہ کرتے ہیں اور وہی چلتا ہے تو آج میں ادھر آیا تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ساتھ شیئر بھی کیا جائے اور جو ایک روحانیت میں ہمارا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک جو مسیح بہن بھائی ہیں کوئی بھی کنٹری کے کوئی بھی نیشنلٹی کے کوئی بھی کلر کے کوئی بھی کاسٹ کے وہ مختلف مختلف ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپس میں میل جول رہتا ہے اور مسیح کی جو سکھائی باتیں ہیں جو تعلیم ہیں آپس میں شیئر کی جاتی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اور جو ایک بائبل کی تعلیم ہے وہ شیئر کی جاتی ہے آپس میں اور ایک دوسرے میں ملجل کے بیٹھنا آپس میں ملجل کے کرنا سب کچھ ہوتا ہے اور آج اسی سلسلے میں کافی جگہ آج ہماری سٹنگ ہوئی جو مسیح بہن بھائی ہیں اور ہمارے جو ٹرپ ہوتے ہیں آنا جانا مختلف چگہ پہ جانا اور مسیح کے بہن بھائی ہیں آپس میں ان کے ساتھ ملنا جلنا اور مسیح کی تعلیم کو آگے پھیلانا اور مختلف چرچز اور مختلف چگہ پہ آنا جانا ہوتا ہے اور جو مسیح نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اور تعلیم دینے کے بعد دیکھیں اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی دیا سب کے لیے اپنا لخو بہایا سب کے لیے سلیب پہ جان دی اور جو ایک میری جو ایک ٹیسٹمنی تھی میری اس میں میں نے بیان بھی کیا تھا کہ جس دن میرا خدا کی طرف پہلا قدم ہوا تو مسیح میں بہت عرصے سے چلتا تھا پر جو ایک پہلا شروع جو قدم ہوا جب ایک دم پاکو خود اس نے ٹچ کیا روشنی ہو گئی اور ایسا فیل ہوا کہ ایسا کبھی فیل نہیں رہا ہوا اور اس کے بعد دعا کرنے کے بعد میں سو گیا اور راب کو خدا یسو مسیح میری خواب میں آئے بات کی اور کہا کہ میں نے تیری خاطر پرائز پہ کیا اپنا خون بہایا اور جتنے بھی لوگ جن کے گناہ معاف کرنے کے لیے یسو نے خونس پہ جان دی اور اپنا لہو بہایا تو دوستو وہ چیرہ مجھے یاد آتا ہے اور کبھی ہم آپس میں شیئر کر کے اس کو میچ کرنے کی کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہ تماغ بھی سننے ہو جاتا اور وہ فوکس نہیں ہوتا تو جب وہ فوکس سے نکال کے جسے اس کو سیپرٹ رکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ وہ اس کو کریں تو اس کو ہم کر لیتے ہیں اور جب اس کو ہم فوکس کرنے کی کرتے ہیں کہ اس تصویر کے ساتھ میچ کریں یا چیرے کو پتلا ہے لمبا ہے چھوٹا ہے کلر وہ نہیں کر سکتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ایسا ہے ابھی بھی بات کر رہا ہوں تو وہ میرے چیرہ میرے سامنے آ رہا ہے اور وہ ہلتا ہوا وہی فیس بات آواز تو دوستو جب آپ مسیح میں پڑھ جاتے ہیں مسیح میں امام میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو پاک روڑ قدس بھی آپ کو ملتا اور جو مسیح میں پڑھتے جاتے ہیں میں ہی نہیں بہت سے اور بھی خاتم جو ان کی خواب میں خدا یسوسی آئے اور بہت سی اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اس میں بیان ابھی ٹین پرسنٹ کی ہیں ابھی ایٹی اور نائنٹی پرسنٹ جو ہے میں نے پینڈنگ میں رکھی ہوئی ہیں تو دوستو وہ کچھ چیزوں کا ہمیں اوپن کرنا بتانا بھی بہت مشکل اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو روحانیت کی ہیں وہ بھی شیئر کرنی تھوڑی ڈیفرنڈ ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ کو چاہیے کہ مسیح کے ساتھ ایمان میں پڑھیں اور جیسے جیسے آپ ایمان میں پڑھیں گے برے کاموں کو چھوڑیں گے غناؤں کو بکشائیں گے غناؤں کی زندگی برائی زندگی لالچ حوض سب چیزوں کو میں چھوڑ کے خدا میں پڑھیں گے خدا میں چلیں گے تو آپ سب کچھ پائیں گے اور آپ زندگی کا تاج بھی پائیں گے تو دوستو زندگی کا تاج تو بائیبل میں بھی اور ہر چیز میں بتایا گیا ہے اور ہے تو دوستو وہ پانے کے لیے آپ کو اگزائم میں سے نکلنا پڑے گا جیسے میں نے کافی ویڈیو میں بولا ہے کہ جیسے سونا کندن بنتا ہے اور اس سے پہلے اس میں جو بھی دھاتے ہیں وہ سب اس میں سے نکال کے اس کو کندن بنایا جاتا ہے تو آپ کو بھی مسیح کے جو تلیم ہے بائیبل کی جو تلیم ہے اس پہ چل کے اس کو آپ ون کر کے اس میں لوز نہیں ہے آپ نے گریٹ لینا ہے تو پھر آپ اندن بھی بنیں گے اور زندگی کا تاج بھی پائیں گے تو چلیں دوستو پریز دا لورڈ جائے مسیدی ہر شہ مسید